السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سلخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر فورٹی سکس حضرت خارجہ ادن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہیں عطا فرمائی ہے جو تمہارے لئے سرخ و اونٹوں سے بہتر ہے اور وہ نماز نمازیں بیت رہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلع فجر تک کا یعنی صبح صادق تک کا وقت مقرر فرمایا ہے یہ حدیث اب اداود میں ہے عربوں میں سرخ و اونٹ بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا آج کل میں سرخ و اونٹو والی حدیث کو کہتا ہوں جیزے کہا رہا کہ تمہارے لئے سرخ و اونٹو سے بہتر ہے یعنی تمہارے لئے بی ایم ڈبلیو سے بہتر ہے بی ایم ڈبلیو یہ قیمت ہوتی تھی اونٹو کی اس دور کے اندر کسی کے پاس اونٹ ہو وہ مالدار شمار ہوتا تھا جب شادیاں کرتے تھے تو کہتے تھے بھی تمہاری لڑکی سے شادی کرنی ہے میرے پاس پچاس اونٹ ہیں ارے واہ دوسرا آدھا آرے بھی تمہاری لڑکی سے شادی کرنی ہے میرے پاس ساٹھ ہیں ارے واہ میرے پاس سو ہیں تو زیادہ اونٹ جس کے پاس ہوتے تھے اس کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کیا جاتا تھا اس دور کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر اونٹ کی قیمت ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں سے اور کہا سرخ اونٹ اونٹوں کے بھی رنگ ہوتے ہیں رنگ الگ الگ کرنے کے ہوتے ہیں بھورا بھی ہوتا ہے لال بھی ہوتا ہے تھوڑا سا جائے اس پر داغ بھی ہوتے ہیں سب کی جائے ترتیبیں الگ الگ ہوتی ہیں یہاں فرمایاں تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور وہ بھی ترقی نماز ہے دوسری روایت میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی نمبر ایک ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا نمبر دو سونے سے پہلے ویتر پڑھنا نمبر تین اور فجر کی دو رکعات سنت ادا کرنا یہ حدیث تبرانی میں بھی ہے مجموع زوائد میں بھی ہے یہ تین نصیحتیں اپنے لئے مضبوط سے پکڑ لیجئے ہر مہینے کا تین دن کا روزہ دوسرا سونے سے پہلے ویتر پڑھ لینا اور تیسرا فجر کی دو رکعات سنت احتمام کے ساتھ پڑھنا بہت قیمتی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ روزہ